چلیں آئے آپ کو گھر کا جو نقشہ دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیٹ ہے اور اب ہم گیٹ سینٹر ہونے لگے ہیں تو یہ پورچ ایریہ آگیا جس کو ہم گراج بولتے ہیں یہ بڑی گھڑی جو ہے یہاں پر لگ جائے گی اس کے بعد یہ ساتھ ہی اوپن ایریہ ہے جس کو ہم لابی بولتے ہیں اور سامنے جو ہے وہ اوپن واش روم ہے تو جو گھر کے جو یہاں سے پھر انٹرنس ہے ہم اندر جاتے ہیں تو جاتے ساتھ ہی یہ ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی یہ ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج کے بلکل ساتھ یہاں پر یہ اوپن کیچن ہے کچن کے ساتھ ہی یہ ایک روم ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اور یہ دوسرا روم ہے اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اور یہ وینٹیلیشن کے لیے یہ دیکھیں جگہ چھوڑ دی گئی ہے یہاں سے بھی یہ دیکھیں یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے ساری یہ دیکھیں سیلنگ کا کام ہو رہا ہے تو نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سات مرلا گھر کے جو سیلنگ ہے اس کے اوپر کتنا کھر چاہتا ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں اوپر فنس فلور کی طرف گئی یہ میں اس وقت فنس فلور پر آ چکا ہوں یہ سیٹنگ ایریہ بنایا ہے ٹیرس اور بہت زیادہ یہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی یہ ایک روم ہے اور اس روم کے ساتھ ہی یہ اٹیچ واش روم ہے اٹیچ واش روم یعنی کہ یہ ڈریسنگ ہوگی اور ساتھ میں اٹیچ واش روم ہوگا پھر تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو یہ اوپن ایریہ جو چھوڑا تھا جو نیچے سے بہت ہی خوبصورتی دے رہا تھا اور یہ وینٹیلیشن ہی آ رہی ہے اوپر تک اور وہ دیکھیں وہاں پر وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے تو اوورال وہ جو ہے وینٹیلیشن نیچے سے آ رہی ہے تو یہ وینٹیلیشن کنیکٹ ہو جاتی ہے تو یہ اوپن کچن آ جاتا ہے سامنے اور کچن کے ساتھ یہ ایک روم ہے بیڈ روم ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اور اب یہ بھی اوپن جگہ چھوڑ دی گئی ہے اب ہم جا رہے ہیں اوپر ٹیرس پر یہ ہم ٹیرس پر آ چکے ہیں تو گائی دیا دیکھیں یہ وینٹیلیشن ہے جو نیچے سے ہی آ رہی ہے اوپر تک اور ابھی اوپر جو ایک روم بنایا ہے روم کے ساتھ جو ہے وہ یہ واش روم بنایا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ چھت چھت بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹائل وغیرہ لگ چکی ہے اس وقت ہلو وٹس سب گائید اسی درشاد تو جی گائیز اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سات مرلا ڈبل سٹوری گھر کے جو گریہ سٹیکچر اس پر مکمل خرچ کتنا آیا ہے تو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ ہوتی ہیں انٹیں تو ستر سے پچھتر ہزار آپ کی جو ہیں وہ انٹیں لگ جائیں گی اور اس کے بعد جو سیمٹ بیگز ہیں یہ آپ کے آٹھ سو سیمٹ بیگز لگ جائیں گے تو اس کے بعد آ جاتی ہے باری بجری کی تو یہ دو ٹرک جو ہے نا وہ بجری کے لگ جائیں گے ایک ٹرک کے اندر ایک ہزار کیوبک فیٹ ہوتی ہے بجری تو یہ آپ کے دو ٹرک لگ جائیں گے اس کے بعد باری آ جاتی ہے آئرین کی تو جس کو ہم سریعہ بولتے ہیں سٹیل بولتے ہیں تو یہ آپ کا چار ہزار کیجی جو ہے نا وہ آپ کا سریعہ لگ جائے گا جو لینٹر میں اور فانڈیشن میں اوورال پورے گھر میں جو یوز ہوگا تو اس کے بعد باری آ جاتی ہے گھسو کی جو سٹارٹنگ میں جب گھر تیار ہو رہا ہوتا ہے تو فانڈیشن میں جو گھسو ڈالتا ہے کچھ لوگ ہیں وہ مٹی ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ ہیں وہ گھسو ڈالتے لگے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ گھسو ڈالیں تو گھسو جو ہے نا وہ آپ کا اسی ازار کا جو ہے نا وہ گھسو لگ جائے گا تو جو اب بعد آ جاتی ہے ریت کی تو ریت کی آپ کی بارہ سے پندرہ ٹرالیں آپ کی ریت کی لگ جائیں گی تو اتنی آپ کی ریت کم او پیش لگ جائے گی تو روف ٹاپ پر جب لینٹر تیار ہو جاتا ہے تو روف ٹاپ پر جسٹ جو چھت کی جو میں بات کروں تو آپ کا جو ہے نا وہ ڈیڑھ لاک جو ہے نا وہ خرچ اس میں آ جائے گا تو جس میں مٹی ڈالے گی اس کے بعد ٹائل اور اوورال جتنا بھی خرچ ہے تو آپ روف ٹاپ کے اوپر ضرور یہ جو ٹائل لگوائیں آپ کا لینٹر سیو ہو جائے گا اور اس کے بہت زیادہ بینی فیڈز ہیں تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ روف ٹاپ کے اوپر جو ہے نا وہ بلکل جو ایسی چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ لینٹر آپ کا خراب ہو جائے گا تو الیکٹری سیٹی کی بات آ جاتی ہے یہ جسٹ میں گری سٹکچر کی بات کر رہا ہوں تو آپ کا ساٹھ ہزار کا سمان یہ آپ کا آ جائے گا جو جسٹ گری سٹکچر میں یوز ہو گا جس میں بوڈ وغیرہ نہیں ہوں گے بٹنز وغیرہ نہیں ہوں گے تو سینٹری کا جو سمان جو آپ کا آئے گا جو گری سٹکچر میں یوز ہو گا تو یہ آپ کا آجے گا ایک لاکھ اسی زار کا ایک لاکھ پچاس سے ایک لاکھ اسی زار کا یہ آپ کا سمان آجے گا تو اب بعد آجتی ہے گیٹ جو ہم نے لگوائے اس کے علاوہ چگات اور اس کے بارے جو ونڈوز وغیرہ جو آئیں گی تو یہ اوورال جو ان کا جو خرچ چاہ جے گا نا وہ آپ کا آجے گا دو لاکھ بیس ہزار تو جی گائز آپ بات آجاتی ہے لیبر کاؤسٹ کی تو لیبر کاؤسٹ جو ہمیں چارج ہوئی ہے وہ ہے ساڑھے تین سو سکیر فوٹ تو لیبر کاؤسٹ میں یہ ہے کہ کچھ تین سو بھی لے لیتے ہیں تین سو بیس بھی لے لیتے ہیں لیکن یہ سب باتیں ہوتی ہیں کام کے اوپر تو جو ٹھیکے دار ہوتا ہے جو کنٹریکٹر ہوتا ہے نا تو جس نے اچھا کام کرنا ہے وہ اس نے آپ کو چارج تو کرنا ہے تو اس جو لیبر کاؤسٹ میں یہ آپ کی الیکٹری سٹی بھی اوورال فٹنگ تک آئے گی اور سیکنڈ من جو ہے وہ سینٹری کا بھی سارا اس میں انکلوڈ ہوگا تو یہ اوورال لیبر کاؤسٹ ہے تو فائنلی اب کیونکہ یہ ساری جو کاؤسٹ میں نے بتائی ہے یہ کاؤسٹ میں نے ایسٹی میٹیڈ بتائی ہے آپ کو پتا ہے ریٹس آج کچھ ہیں اور کچھ ہیں تو ریٹس آپ سینٹ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں تو اوورال اب میں ایڈ ڈی اینڈ آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ سات مرلا ڈبل سٹوری گھر کا جو گری سٹکچر بنانے میں جو آپ کا خرچ چاہے گا جس گری سٹکچر پہ تو تقریباً آپ کے پاس پینتیس لاکھ ہونا چاہیے تو پینتیس لاکھ میں آپ کا جو اے پلس مٹیریل کے ساتھ آپ کا گھر بنے گا تو گری سٹکچر کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں آپ اور اچھا مٹیریل لگانے کی کوشش کریں تو کیونکہ آپ نے اس میں رہنا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ جو اے پلس مٹیریل کے ساتھ آپ کا اے گریڈ گھر بنے گا اگر آپ اس گھر کا میپ چاہتے ہیں ڈرائنگ چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو میرے انسٹرگرام کا یوزر نم نظر آ رہا ہوگا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا آپ اس میرے انسٹرگرام کو فالو کریں اور مجھے انبوکس کریں میں آپ کو اس گھر کا جو نقشہ ہے میپ ہے ڈرائنگ ہے وہ آپ کو سینڈ کر دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میں آپ کے لئے ایسی اور انٹرسنگ ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا اپنا بہت بہت خیار رکھیں میرے دعا میں یہاں رکھیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ